آج کے خطبہ جمعہ کے سب سے قیمتی حدیث سننے چاہیے اور اس حدیث کے اندر جانتے ہیں کیا ہے کہ اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور لوگ بھی آپ سے محبت کرے گا حسد سحل بن سعب رضی اللہ تعالیٰ نو راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے سوال کتنا اہم ہے دیکھ لیجئے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کرنے لگوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی بازار کے لوگاں بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو اس حد دنیا تو دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ دنیا میں زیادہ دن نہ لگاؤ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے اوپر دنیا کو غالب نہ ہونے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دکان کے چکر میں مال کمانے کے چکر میں تم اللہ کے عبادت کو بھول جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کاربار کے فکر میں مسجد آنا چھوڑ دو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے دنیا واقع تباہ ہو پر پا دنیا غالب نہ ہونے پا ہے وہ تو ضروری ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لئے لیکن بس اسے وہیں تک رکھا جائے جتنا کہ ایک انسان کی زندگی گزر اور بسر ہو جائے آج الٹا ہو چکا ہے ہم اور آپ جو ہیں اپنے تمام معاملات میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین کو ترجیح نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَزَدَ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاس اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے تو لوگوں کے مالوں کی طرف تم للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو يُحِبُّ کَنَّاس لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے اللہ اکبر آج کل تو ہر انسان لوگوں کے جیپ پر نصر رکھتا ہے اور دیکھ لیجئے جس کے بعد جتنا پیسہ ہوگا نا اس کے دوست یار بھی اتنے ہی ہوں گے اور اگر آپ کے بعد پیسہ نہیں ہے تو آپ سے کوئی دوستی بھی نہیں کرے گا آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھے گا سب پیسے کا کمال ہے تو اگر کوئی انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور پیسے والوں سے دوستی کرتا ہے تو اس کی عزت گھڑ جاتی ہے لوگوں کے نظروں میں وہ انسان گر جاتا ہے آپ بے نیاز ہو جائے لوگوں کے بعد جو کچھ بھی آپ بھی کمائے فلاں انسان کمارا ہے آپ بھی کمائے لوگ حسن زیادہ کرتے ہیں دعا دیجئے اسے بھائی تم بھی کماؤ اللہ خوب ترقی دے اور میں بھی کماؤں گا آپ بھی کمائیں کمانے سے منع نہیں زیادہ کمانے سے اللہ منع نہیں کرتا یاد رکھ لیجئے اللہ تو کہتا ہے خوب کماؤں لیکن اللہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ لوگوں کے مال کے طرف للچائیو نظر سے دیکھنا لوگوں کے مال کے طرف حسد کے نظر سے دیکھنا اور لوگوں کے مال کی ہلاکتو بربادی کی دعا کرنا یہ منع ہے تو جناب محمد عبیس اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ لوگوں کے مال کے طرف بری نظر سے نہ دیکھو لوگ بھی تم سے محبت کریں